حاجی وارش علی صاحب کی یہ تعلیم نہیں تھی کہ ہم کو پوجیے اور ہم چومیے چاٹیے تو ان کا یہ کہنا نہیں تھا لیکن ان کے مریض جو ان کے ماننے والے ہیں ان کو گائیڈینس ان کو غلط مل گئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ دنیا کے اندر جتنا بڑا گناہ کر لو وہ چھوٹا ہے لیکن اگر ہماری ذات سے اگر تم شرک کر رہے ہو تو شرک میں کبھی نہیں معاف کروں شرک اللہ ظلم العظیمہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے تو یہ سب چیزیں ہیں بقیدہ آپ آئیے یہاں پر میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں لیکن آپ آئیے یہاں پر لیکن یہاں پر نہ شادہ چڑھائیے نہ چومیے چاٹیے نہ فول مالہ ڈالیے السلام علیکم ورحمت اللہ کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے تو آج ہمارا آنا ہوا ہے بارہ بنکی اور یہاں ایک درگاہ ہے حاجی وارس علی شاہ دیوہ شریف کے نام سے لوگ جانتے ہیں مشہور بھی ہے بہت مشہور یہ مزار ہے اور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بہت عالی شان مسجد ہے یہاں پر اور یہاں ایک مزار بھی ہے بابا بابا کا نام ہے حاجی وارس علی شاہ اور ان کے بہت سارے پیر بھی ہیں مرید بھی ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ مسجد دکھاتا ہوں یہ آپ مسجد دیکھئے بہت عالی شان مسجد ہے ماشاءاللہ تو یہ آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں باقاعدہ یہاں باقاعدہ یہ سب رہنے کے انتظام ہیں لوگوں کا یہاں سب رہتے ہیں ادھر لنگر بھی چلتا ہے سننے میں آیا ہے اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ترہ ترہ کے بابا یہاں پر ہیں لوگ مانتے ہیں تیز بولنا مناسب نہیں ہمارے لئے یہاں پر یہاں پر یہ مزار ہے اور یہ سب ان کے مرید ہیں ماننے والے سب اتنی یہاں پر ہانا کی حاجی وارش علی صاحب یہ تعلیم نہیں تھی کہ ہم کو پوجیے اور چومیں چاٹیے تو ان کا یہ کہنا نہیں تھا لیکن ان کے مرید جو ان کے ماننے والے ہیں ان کو گائیڈینس ان کو غلط مل گئی کہیں نہ کہیں کہ ان کے جو ماننے والے ہیں ان کو وہ غلط طریقے سے مان رہے ہیں مزار پہ جانا چاہیے بالکل صحیح ہے لیکن مزار کے اوپر خرافات کرنا اس کے اوپر چومنا چاٹنا اور بیک ہو کر چلنا یہ سب اس پہ دیکھا جا ابھی میں اس کے اندر بھی گیا تھا تو یہ ماشاءاللہ بہت بڑیہ مزار بنی ہے حالانکہ دین کے اندر سلام کے اندر پکی قبرے بنانا ٹھیک نہیں ہے اور کسی کو چومنا چاٹنا یہ تو شرک ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ دنیا کے اندر جتنا بڑا گناہ کر لو وہ چھوٹا ہے لیکن اگر ہماری ذات سے اگر تم شرک کر رہے ہو تو شرک میں کبھی نہیں معاف کروں گا بلکہ آپ فاتحہ پڑھ لیں فاتحہ آپ گھر سبھی بھی پڑھ سکتے ہیں اور تو یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گیٹ ہے اس کا اور یہاں پر ابھی میں اندر بھی دکھاتا ہوں چلیے میں آپ کو اندر بھی دکھاتا ہوں کی کیسے کیا طریقے سے اندر کیا ہوتا ہے تو آپ اندر بھی دیکھئے یہ سب باقیدہ یہ چادر فول مالے سب لیے کھڑے ہوئے ہیں اور میں چل رہا ہوں یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ یہاں پر جینے ہیں باقیدہ سیڑی رگی ہوئی ہیں میں آپ کو اندر بھی دکھاتا ہوں اندر شاید کیمرہ آلاو نہیں ہے کیمرہ شاید آلاو نہیں ہے یہاں موبائل تو یہ مزار باقیدہ یہاں پر لوگ اپنی مرادے مانگتے ہیں اور یہ سب پیٹھی ہوئی ہیں تو چلیے بس اتنا ہی اب دیکھ سکتے ہیں یہ سب یہ ماشاءاللہ گیٹ ہے یہاں پر یہ گیٹ ہے اور یہاں باہر باقیدہ دکانے بھی لگی ہوئی ہیں چادروں کی یہ سب چادروں کی دکانے لگی ہوئی ہیں فول کی یہاں پر لوگ فول چادر فالیکم السلام خیریہ سے تو خیر میلا تو میں نہیں کروں گا میں ہمیں کوئی چادر وغیرہ چڑھاؤں گا مٹھائی کی دکانے ہیں باقیدہ جمعہ کے دن بہت رش رہتا ہے یہ دیکھ جی بلکل بہت رش ہے ابھی تو خیر کم ہے لیکن جب میلا ہوتا ہے جب میلا ہوتا ہے جب میلا ہوتا ہے تو یہاں بہت رش رہتا ہے ابھی تو خیر کم ہے جی یہ تمہیں چل رہا ہوں ابھی